مارڈرن لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انگریزی میں میں اردو ترمہ کر رہا ہوں وہ بس یہی تو ایک لوگوں کے یہ کومن سوال ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ مارڈرن دور میں فٹ نہیں ہے تو یار کسی حد تک وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں جو اسلام آپ کو انہوں نے پیش کیا ہے کہ آنیوں والا وہ تو فٹ ان کوئی نہیں ہے نا اسلام تو اس چیز کا نام نہیں ہے نا جو اس وقت مجھے بتائیں دنیا کا امن برباد کر دیا ہے ان تنگ نظر مسلمانوں نے اس دنیا کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا ہوا تو وہ گورے بچارے پیٹ رہے تو صحیح ہوتے ہیں کسی حد تک ہمارے جیسے لوگ تو بہت تھوڑے ہیں جو لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ دین نہیں ہے یہ ان کی ذاتی انٹرپٹیشن ہے مجھے بتائیں آپ کی مولوی کی جان کو جب خطرہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں انگلینڈ شفٹ کر جاؤ تو پھر اسلام کا قلعہ تو انگلینڈ ہوا قلعہ کیوں بنایا جاتا تھا اپنی سیفٹی کے لیے پاکستان کی مسلمان یا حق گو لوگ پاکستان کے قلعے کو چھوڑ کے انگلینڈ اور یورپ میں اور کینیڈا میں امریکہ میں اپنی جان بچانے کے لیے شفٹ ہوتے ہیں تو سرکار پھر ان کو کہنا وہ اسلام کا قلعہ ہیں ہمیں بھی لوگ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں تو اسی چھڑے نہ دیں قلعہ ہو پھر تو جہاں پہ مسلمان محفوظ نہیں ہیں اسلام کے قلعے میں وہاں غیر مسلم کو دعوت دے کے کہنا آو جی وہ کہاں جی کیا آپ مجھے بتائیں آپ کونسی پوزیٹیو چیز ایسی پیش کر سکتے ہیں پریکٹیکلی مسلمانوں کی کہ جو مسلمانوں غیر مسلموں کو اپیل کرے مسلمانوں کی اسلام کی ٹیچنگز کی بات نہیں میں کر رہا مسلمانوں کی شروع میں تو اسی چیز سے لوگ امپریس ہوتے ہیں ملیشیا انڈونیشیا میں کسی تبلیغ سے تو اسلام نہیں آیا تاجر لے کے آیا تاجروں کی امانداری سے لوگ متاثر ہوئے کہ یار یہ کونسے دنیا کے تاجر ہیں جو اپنے چیزوں کا عیب خود بیان کرتے ہیں ان کو کیا پتا تھا ان کے پیغمبر نے ان کو کیا سکھایا صحیح مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی اور وہ گیلی تھی آپ فرمایا یہ کیا اس نے کہا عرصاللہ رات کو بارش ہوئی تھی اوپر اوپر سے خوشک ہو گیا اندر سے گیل ہے آپ نے فرمایا تو نے گیلی اناج اوپر کیوں نہیں کی تاکہ لوگوں کو اس کے عیب کا پتا چل جاتا پھر آپ نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے ہے ہی نہیں ہے یہ حدیث آدھی بیان کی جاتی ہے پوری حدیث یوں ہے کہ چیز کا عیب نمائع ہونا چاہیے میں تو کہتا ہوں آپ دودھ میں پانی ملائیں کوئی مسئلہ نہیں صرف لکھ دیں کہ اس دودھ میں ہم نے اتنا پانی ملائے اس لیے کہ میرے بھائی بہنس آپ اپنی بھی رکھیں تب بھی آپ کو سو روپے میں خالص دودھ نہیں مل سکتا کم از کم ایک سو بیس تیس روپے پڑے گا میں اپنے شہری علاقوں کی بات کر رہا ہوں گاؤں ایریا میں جہاں مفت میں بہنسے چار رہی ہوتی ہیں وہاں تو ہو سکتا ہے مل جائے تو ہمیں دودھ میں مجبوراں پانی ڈالنا پڑتا ہے تو پانی والا دودھ جو ہے وہ ہے اسی روپے کلو اور خالص دودھ ہے ایک سو تیس روپے کلو سرکار لوگ خود ہی لیں گے ویسے آپ نہ بھی لکھیں لوگوں کو بتا ہے کہ ہم نے پانی ڈالا وہ ہے وہ ہر اور جب دودھ دوبال رہی ہوتی ہے نا تو جتنی موٹی موٹی گالیاں آپ کو دیر ہی ہوتی ہے نا وہ اگر کیمرے پہ چلا دی جائے نا تو آپ کو لگ پتا جائے تو آپ پر سیدھی طریقے سکتے ہیں دودھ میں پانی ملانا کوئی گناہ نہیں ہے اس کو بتانا نہیں اور دھوکہ کرنا اور جھوٹ بولنا کہ میں خالص دودھ بیجھوں یہ گناہ ہے دودھ میں پانی ملا کے پینا تو سنت ہے اگلے زمانوں میں برف نہیں ہوتی تھی مٹکے کا ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا تھا دودھ میں کچھی لسی کر کے پیا جاتا تھا نبی علیہ السلام کی بھی آوے عدیثیں بغاری مسلم میں پڑھیں تو دودھ میں پانی ملا کے پیا کرتے تھے دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لئے تو اس وقت تو ٹھنڈا کرنے کا یہی ذریعہ ہوتا تھا تو یہ سنت ہے مسئلہ ہے دھوکہ دینا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں وہ تو بہت اچھی ہیں تو آپ کے مذہبی طبقے نہیں پروائیڈ کیوئی ہے ایک کافر تو امن سے بیٹھا ہے مسلمان ہوتے ہی وہ بے امنہ ہو جاتا ہے اگر وہ شیعہ ہو گیا تو سنی کہے گا واجب القتل نہیں کہے گا اور اگر بچارہ وہ قرآن سے ڈریکٹ آیات پڑھ کے ان کا ترجمہ کرے تو ہمارے لوگ کہیں گے گستاخر رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدہ اور وہ پڑھ رہا ہوگا قرآن کی آیت جی میرے ساتھ ہو چکے شروع میں میرے جب پمفلٹ آئے یہ دوہزار دس گیارہ کی میں بات کر رہا ہوں میرے گھر ایک گمنام لیٹر آیا بعد میں میں پتا بھی چل گیا جس مولوی نے لکھا تو بریلیوں کا ایک مولوی تھا اس نے میرے پمفلٹ کی ایک لائن ہائی لائٹ کی ہوئی اور لکھا کہ شام تک اپنی توبہ جو ہے نا وہ شہر کے فلان چوک میں لٹکا ہو ورنہ میں ممتاز قادری کے مشن کو آگئے لے کے چلوں گا تو یہ ممتاز قادری کا جو واقعہ ہے نا اس کے بعد کی کوئی بات ہے بتا نہیں اب دوہزار گیا نا بارہ جب کی بھی اور وہ جو جملہ آئی لائٹ ہوا تھا نا وہ پتا کیا تھا وہ سعی بخاری کی حدیث تھی جو آئی لائٹ ہوئی بھی تھی اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے لکھایا حالانکہ اوپر لکھا تھا سعی بخاری حدیث نمبر ون زیرو ون زیرو حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ پہلے پہل تو ہم تیرے نبی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے جب تک یعنی وہ دنیا میں موجود تھے ہم ان کی دعا کرواتے تھے آپ کے سامنے ہم پہ بارش نازل ہوتی تھی ہم اب تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما اب انہوں نے جو وسیلے کا کونسیپٹ بنایا اس میں تو افیڈن نہیں بیٹھتا تھا تو چلے آپ زیادہ علمی اختلاف کر سکتے ہیں اس نے کہا یہ گستاکی ہو گئی ہے تو یہ گستاکی کس نے کی ہے حضرت عمر نے اس کے بعد کس نے کی ہے تمام بخاری نے میں نے تو کی نہیں میں نے تو نقل کیا ہے ہے تو نقال ہوا نا جس قوم میں منٹل لیول یہ ہو وہاں پہ آپ جو ہے وہ یہ نعرے لگنے دیں تو تو چکر کھن گئے بریلویوں کے نزدیک تمام اہل ادیس واجب القتل ہیں کیونکہ گستاک رسول ہیں جی وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری طرح عقیدہ نہیں رکھتا وہ گستاک ہے اور اہل ادیس کے نزدیک سب کے سب بریلوی مشرک ہیں تو کہتے ہیں جس طرح ہم نے توحید مانی اگر یہ نہیں مانیں گے تو ہم نے مشرک سمجھیں گے تو سرکار یہ چھوڑ دیں آپ لبرلز کو اور مارڈرن لوگوں کو نا روئیں آپ اپنے گھر کی صفائی کریں مجھے بتائیں آپ کہیں پہ کوئی دینی بات کر رہے ہو چوراہے پہ کھڑے ہو کر اور وہ اس معاشرے سے ٹکراتی ہو ایک کلین شیف بندہ اگر آپ کی بات غور سے سن رہے نا اس کے چہرے پہ ناغواری بھی ہے آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی لیکن اگر وہ کوئی مولوی ہوا اور انہوں غصہ چاڑ رہے تھے تو انہوں ٹینشن ہو جائے گی کہ انہیں کترے نعرے تکبیر نہ بلاند کر دے تو جب ایک دیندار بندہ ایک دیندار شکل و صورت والے بندے سے ڈرے یعنی یہاں پہ اگر دس عیسائی پادری جو ہے نا وہ سلیب لٹکا کے نا پھر رہے ہو نا مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں لیکن دس مولوی اگر یہاں پہ پھر رہے ہو تو ظاہر ہے کہ پھر میں تو بٹسا کو ساتھ ہی لے کے نکلوں گا تو جب میرے جیسے بندے کا یہ حال ہے تو ایک بندہ اگر بندہ کہتا ہے جی میں ڈھرم ہوں ان سے تو صحیح کہہ رہے ہیں بچا رہے ہیں کامی تو سیتنا وڈھا پایا ہے اور پھر یہ ساری خرابیوں کی پشپنائی ہماری حکومتیں کرتے رہے ہیں ہمارے ادارے کرتے رہے ہیں آج اتنے عرصے بعد ان کی جب اپنی پٹائی شروع ہوئی ہے تو ان کو ہوش آیا کہ نہیں 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 سر یہ تو اب اب تو ایف ای ٹی ایف آ گیا اب تو یہ ہو گیا ہے نہیں نہیں یہ مارے اتنے فوجی شہید ہو گئے اب ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اس معاملے کو چلو جی لوگ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے یہاں تو میں یہ بھی نہیں بول سکتا وہ لاکھوں لوگ جو قتل ہوئے ہیں اس کے اندر زیاو لاک کی غلط پولیسیز اور مشرف کی غلط پولیسیز کی وجہ سے ان کا خون ہم کس کے ہاتھوں میں تلاش کریں یہ تو قیامت والے دن جب یہ لوگ بھوگتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں باقی رہ گیا کچھ ٹیچنگز اسلام کی ایسی آؤٹ آف کانٹیکس لوگ پیش کرتے ہیں وہ ویسے نہیں ہیں مربانی کریں آپ جو لیبرلز یا اس طرح کے نا ان کو مدودی صاحب کی کتابیں پڑھانے کے لیے دیا کریں لیکچرز دینے تو ہمارے دیں ان کو کہ ان مولویوں کو چھوڑیں ان بچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ تو آج بھی وہی پرانی ماتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں ماتھمیٹکس بھی نہیں فلسفہ پڑھ رہے ہیں سائنس کی بھی فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ان لوگ کا تو intellectual level in کو چھوڑ دیں یہ اسلام کا چہرہ ہی نہیں ہے